کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی پیاسے کو پانی پھلانا غلط بات ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی بورے بے سہارا لوگوں کی سہارا بننا غلط بات ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس گاؤں میں آپ رہتے ہیں جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر کے کسی غریب لاچار پریوار کے یا پھر کسی غریب باپ کی بیٹی کی شادی اس کے بچوں کی شادی ہے تو اس شادی میں کچھ پیسے کی مدد کر دینا یہ غلط بات ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ جس چھت کے نیچے رہتے ہیں اس چھت کے نیچے آپ بہت ہی عیش و آرام سے سوتے ہیں چین سکون سے سوتے ہیں وہی پر ایک غریب گھرانے کا بچہ غریب انسان سڑک کے کنارے سو رہا ہے اس کو اٹھا کر اپنے گھر لے آئے اور اس کو اپنے چھت کے نیچے سولائے کیا یہ غلط بات ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے آس پاس کے جتنے بھی غریب لوگ ہیں لاچار لوگ ہیں بے سہارا لوگ ہیں ان کا مدد کرنا ان کا سہارا بننا یہ غلط بات ہے اگر یہ غلط بات نہیں ہے تو کیوں نہیں آج کل کے ایسے مدد کرنے والی لوگ اس سماج میں دکھائی دے رہے ہیں کہاں گئے وہ لوگ جو غریب کا سہارا بن سکے جو دوسروں کی مدد کر سکے ہیں کیونکہ آج کل سبھی لوگ پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کسی بھی طرح پیسہ کمانا ہے رشتوں کو بھول جا رہے ہیں سب چیز بھول جا رہے ہیں پیسہ نمبر ون ہے سبھی کا مطلب گول لکچ ہے پیسہ کمانا لیکن آج سے کئی سال پہلے ایسا بلکل بھی نہیں تھا پہلے کے زمانے میں لوگوں کے پاس بھلے ہی پیسے کم تھے لیکن دل صاف اور سچا تھا رشتے دل سے نبھایا کرتے تھے پہلے کے زمانے کے لوگوں کے بیچ اپناپن تھا وہ ایک دوسرے کا سہارا بن کر اپنا کام چلا لیتے تھے غریب لاچار لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے ایسے تھے پہلے کے زمانے کے لوگ لیکن ابھی کے زمانے کے آج کل کے لوگ کو دیکھئے دوسروں کی انتی دوسروں کی ترقی دیکھ کر لوگ آج کل جلتے ہیں اٹسیا کرتے ہیں سوش یہ کتنا کا ڈیفرنٹ آ گیا ہے ابھی کے زمانے اور پہلے کے زمانے میں مطلب لوگوں کے بیچ کا کتنا ڈیفرنٹ آ گیا ہے تو پہلے کے زمانے کے لوگوں کا بات ہی کچھ اور تھا وہ ایک دوسرے کا سہارا بن جاتے تھے تو اسی طرح کے ایک انسان کے بارے میں آپ لوگ کو پڑھنا ہے جن کا نام ہے نیرالا یہ اپنی تا عمر دوسروں کی سیوہ کرنے میں لگا دیئے اپنی پوری زندگی گزار دیئے غریب دردمند لوگوں کی مدد کرنے میں بورے لوگوں کا سہارا بننے میں اپنی پوری زندگی گزار دیئے اور جو انسان دن بھر دوسروں کی مدد کرے اور پوری زندگی گزار دے غریب لوگوں کی مدد کرنے میں بورے لوگوں کا سہارا بننے میں اس انسان کو کہتے ہیں دن بندھو تو نیرالا کو دن بندھو کہا جانے لگا یعنی کہ نیرالا اپنی پوری زندگی گزار دیئے اپنی پوری زندگی ختم کر دیئے صرف اور صرف غریب لاچار لوگوں کی مدد کرنے میں یہ ڈھونڈھونڈ کر غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے ٹھیک ہے نا اسی لئے ان کو کیا کہا جانے لگا دن بندھو اور دن بندھو کو خدا کا ایک روپ بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو دن بندھو ہوتے ہیں ہمیشہ دوسروں کا بھلا سوچتے ہیں ان کی خوشی ہوتی ہے دوسروں کی بھلائی کرنے میں اسی نیرالا کے بارے میں آپ لوگوں کو پڑھنا ہے کیا کیا مدد کیے ان کا بیکتتو کیسا یہ ساری چیز جانے گے ٹھیک ہے تو سواغت ہے آپ سبھی کا گیاپنکیڈمی کے اس نئے اور نیٹسٹ ویڈیو میں اور آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ٹینتھ کلاس کے اہلی کا چیپٹر نمبر فیفٹین پڑھانے جا رہی ہوں جس کا نام ہی ہے دن بندھو نیرالا یعنی کہ دن کو باندھ کر رکھنے والا یعنی کہ دن کا وہ بندھو جو ہمیشہ دن بھر دوسروں غریب اور دردمند لوگوں کی مدد کرے وہ دن بندھو کیا نام ہے نیرالا نیرالا کا پورا نام دیکھیں کیا ہے سوریہ کانت تریپاٹھی نیرالا ٹھیک ہے نا تو سوریہ کانت تریپاٹھی نیرالا کے بارے میں آج آپ لوگ پڑھیں گے جن کو لوگ سب سے زیادہ جن کو نام ہی ہے کیا نام ہے چپٹر کے لےخک کا اچارے شیو پوجان سہائے اور یہ جو تھے اچارے شیو چاہے ان کے ساتھ رہ کر دیکھے اور اسی لیے اچارے شیو پوجان سہائے سوریہ کانت تریپاٹھی نیرالا پر ایک نبند لکھتی ہے مطلب ایک چپٹر لکھ دیئے ٹھیک تو چلیے ان کے بارے میں جانتے ہیں نیرالہ کے بارے میں دکھئے جو مہاکوی رحیم تھے رحیم جو کی ایک قوی بھی نہیں تھے مہاکوی تھے ایک پویٹ مہان لے خک جن کو بہت زیادہ شہرات حاصل تھی یہ رحیم بہت ہی مہان آدمی تھے یہ ٹھیک ہے تو یہ جو مہاکوی رحیم تھے انہوں نے بتایا تھا ایک دوہے کے ذریعے دوہے کا یہ پنکتی ہے ایک لائن ہے جس کے ذریعے انہوں نے بتایا تھا کہ آخر دن بند دو کسے کہتے ہیں تو یہ لائن جو ہے نا سریکان تریپاٹھی نیرالہ پر ایک دم سٹیک جا کر بیٹھتی ہے دیکھئے رحیم نے کیا لکھا ہے دن بندھو کے بارے میں کہ جو رحیم دن ہی لکھے دن بندھو سم ہوئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان جو رحیم دن ہی لکھے یعنی کہ جو انسان دن بھر دوسرے غریب لاچار اور درد مند لوگوں کے درد کو سنے اس کو سمجھے دیکھے جانے دوسرے غریب لوگوں کے جو بھی پروبلم ہے اس سمسیاہوں کو سنے اور دن کا بندھو بن کر ایک طرح سے بندھو بن کر دن بھر غریب اور لاچار لوگوں کی مدد کرے وہی جو ہے نا دن بندھو کے سم ہوئے یعنی کہ وہی انسان دن بندھو کے سمان ہو جائے گا تو یہ جو نیرالہ تھے وہ بھی ایک طرح کے دن بندھو کے سمان تھے اور اسی لئے نیرالہ کو دن بندھو کہا جانے لگا اب دیکھئے یہ جو نیرالہ ہے کہاں کہاں جا کر غریب لوگوں کی مدد کیے تھے کس کس طرح سے غریب اور لاچار بوڑھے لوگوں کی مدد کیے تھے یہ ساری چیزیں آپ لوگ کو اس چپٹر میں جاننی ہیں تو دیکھئے ویویکا نند سوسائیٹی جو کی کلکتہ میں ہیں اور ایک طرح سے بیلور مٹ میں بھی یہ گئے تھے کلکتہ کے بیلور مٹ میں کلکتہ کا ویویکا نند سوسائیٹی میں جا کر یہ بھوج پدھارتوں کا بطرن کرتے تھے یعنی کہ جو غریب لاچار لوگ ہیں ان کو کھانا کھلاتے تھے پری میں بھوج پدھارت یعنی کہ کھانا کو باٹھتے تھے اور کھانا کھلاتے تھے غریب اور لاچار لوگوں کو تو یہ سب سے بڑی بات تھی اور اس سے بھی بڑی بات یہ تھی کہ بنگلہ وہ انگریجی بھاسا یہ جانتے تھے بنگلہ بھاسا بھی جانتے تھے انگریجی بھاسا بھی جانتے تھے اور کلکتہ کے لوگ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں بنگلہ بھاسا بولتے ہیں بنگالی تو وہاں کے جتنے بھی لوگ تھے جب یہ جا کر نیرالا کلکتہ میں جا کر غریب لاچار لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے مطلب ایک طرح سے بھوجے وطرن کرتے تھے بھوجے پدار یا ان کی کھانا کو باتتے تھے تو لوگوں سے بنگالی بھاسا میں بھی بات کیا کرتے تھے اور بنگالی بھاسا میں بات کر کر یہ سبھی لوگ کا من کو موہ لیتے تھے اور اسی لئے جتنے بھی وہاں کے غریب لاچار لوگ ہیں اور جتنے بھی وہاں کے لوگ ہیں نیرالا کو بہت دھیر سارا آشروات اور دھیر سارا دعائے دیتے تھے یہ سب سے بڑی چیز تھی نیرالا مطلب ایک طرح سے سیوہ کر کر دوسروں کی سیوہ کر کر دوسروں کو کھانا کھلا کر آشروات لیتے تھے یہ ان کی سب سے بڑی مطلب پرسنتہ کی بات تھی خوشی کی بات تھی اور آگے بڑی یہ جرہ نیرالا کے بارے میں جان لیجئے کہ ان کا بیکسیت وہ کیسے تھا مطلب یہ دکھنے میں کیسے تھے گورے تھے کیکالے تھے کیسے تھے یہ ان کے بارے میں جانی ہے آکرچک روپ تھا یعنی اٹریکٹیب چہرہ تھا کوئی بھی دیکھ کر اٹریکٹ ہو جائے اور لنبے تگڑے ڈیلڈال شریر تھا یعنی کہ شریر سے بہت اچھے تھے ایسا لگ رہا ہوگا آپ لوگوں کو دوسروں کی جس طرح مدد کر رہا ہے ویسے یہ پتلے ہوں گے نہیں یہ پتلے نہیں تھے لنبے اور تگڑے تھے اور ڈیلڈال شریر تھا اور بیعام سے سگٹت بیوشتہ تھے یعنی کہ یہ بیعام یعنی کی ایکسرسائز کیا کرتے تھے یوگا ایکسرسائز وغیرہ سے ان کا شریر جو ہے نا وہ سگٹت بیوشتہ ہو گئی تھی ان کا سواس بہت اچھا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد سے للت منوہر کنٹ یعنی کی ویسا کنٹ ویسا آواز جو دوسروں کے من کو ہر لے یعنی کی منوہر آواز مطلب ویسا آواز ان کا تھا کہ دوسروں کے من کو موہ لیتی تھی سوچی کتنا اچھا آواز ان کا تھا اس کے بعد سے دیادر ہردے یعنی کی ہمیشہ دل میں ہردے میں دیا رکھنے ان کا ایسا دل تھا جس میں ہمیشہ دیا کی بھاؤنا رہتی تھی ہمیشہ دوسروں کو دان کیا کرتے تھے دیا کی بھاؤنا ہمیشہ تھی تو اس لئے ان کا دیادر ہردے تھا چنتنشل مستسک تھی یعنی کی یہ ان کا جو مستسک سا دیماغ یہ ہمیشہ چنتا میں ہی ڈوبا رہتا تھا مطلب ہمیشہ یہی اسی بات کو لے کر چنچت رہتے تھے اسی بات کو سوچتے رہتے تھے کہ میں کس طرح غریب اور لچار لوگوں کی مدد کروں یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے اور اس کے بعد سے شکتی سمپن بودھی ان کے پاس بودھی کی بھی کمی نہیں تھی شکتی سمپن بودھی تھا اور اس کے بعد سے بڑی بڑی لُبھاؤنی آنکھیں گھنگرالے بال پتلی پتلی باقی اونگلی آئی تھی ڈھیڑ ساری جو ہے نیڑالا میں اتنی ساری ڈھی اور بھی ساری ڈھی لکھا گیا آپ لوگوں کے بک میں لیکن جو امپورٹنٹ ہے وہی میں لکھ دیوں ٹھیک ہے نا تو یہ تھے ڈھیڈالا جو کی ان کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی یہ پڑھے لکھے بھی تھے بنگلہ اور انگریزی انگلیس بھی جانتے تھے اور انگلیس بھی بولتے تھے بانگلہ بھی بولتے تھے اس طرح کے باتیں کر کے دوسروں کے من کو مہ لیتے تھے ان کا آواز بہت اچھا تھا اور شریر میں دیکھنے سے بھی یہ پتلے نہیں تھے ایک دم ڈلڈال لمبے تگڑے تھے سائز کرتے تھے تو یہ سواشت تو رہیں گئی ٹھیک ہے اور اس کے بعد سے اور آگے بات کر لیں کہ متوالا منڈل جو کی کلکتہ میں تھا وہاں پر بھک مانگی کی سمسطیا کو یہ بوجدہ اس پر ویچار کرتے تھے اور جب بھی بھی اخبار میں نیوز پیپر میں بھک مانگی کی سمسطیا کا خبر چھپتا تھا یا پھر اخبار میں دس درو کی بات ہوتی تھی ٹھیک ہے تو یہ بہت زیادہ نیرالہ اگر ہو جاتے تھے گسہ میں آ جاتے تھے اور جتنے بھی لوگ وہاں پر بیٹھے رہتے تھے سبھی لوگ ایک جگہ بیٹھ کرنا نہیں اس پر پڑتے تھے تو جتنے بھی وہاں پر لوگ بیٹھے تھے وہاں پر بیٹھا کر اور خود جو تھے نہ نیرالہ بیٹھ جاتے تھے بیچ میں اور لیکچر دینا اسٹارٹ کرتے تھے تھے خوب ساز کو جاتے تھے نہیں جاب یہ گستہ نہیں ہوتے تھے لیکن جب دyllت درو کی بات آجاتے تھیں تھے تب یہ بہت زیادہ غصت ہو جاتے تھے کیونکہ اپنے دے שبردہ پر نسل کرتے تھے ٹھیک ہے نے اور دیس درو کی بات سن کر یہ بہت زیادہ غصتہ ہو جاتے تھے اور خوبار ب้اسی انسلو کراتے tempting بہت اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں سمجھانے کے لیے بہت اچھی اچھے ویچار پردرشت کرتے تھے تو یہ سب سے بڑی بات تھی اور لوگوں کو مطلب ان کا ویچار ان کا جو ایک طرح سے آپ بول سکتے ہیں یہ رائے بہت پسند آتا تھا اور لوگ بھی جو ہے نیڑالا کو بہت جیobedی سے رسپیکٹ کرتے تھے ठیک تو یہ تھی اور آگے بڑھئے کلقطہ, صدریس, مہانگر کی دونوں پٹریوں پر بے سہارہ وہ غریب لوگوں کو دھونتے رہتے تھے कلقطہ صدریس مہانگر کی دونوں پٹریوں پر بے سہارہ غریب لوگوں کو دھونتے رہتے ہیں اور ڒھون کر غریب لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے میں آپ لوگ کو کیا بتائیے ڈھونڈ ڈھونڈ کر سب غریب لوگوں کی مدد کیا کرتے ہیں یہ سب سے بڑی بات تھی ٹھیک ہے اور آگے بھی دیکھئے اپنا کپڑا جوتا ٹرنک باکس کنجی گدے روپے پیسے سب دان کر دیتے تھے دوسروں کی مدد کرنے میں سب غریب لوگوں کو دان کر دیتے ہیں مطلب ایک طرح سے ان کو خوشی ملتی تھی ٹھیک ہے نا جو اگر غریب لڑکا ہے سڑک کے کنارے سو رہا ہے تو اس کو اٹھا کڑا کر اپنے گھر میں سلاتے تھے اس کے بعد سے جو بھی چیزیں تھیں ان کے پاس کپڑا جوتا سب کچھ دان کر دیتے تھے غریب لوگوں کی تو یہ سب سے بڑی بات تھی نیرالہ میں اور اسی لئے نیرالہ کو دن بندھو کہا جانے لگا دن بندھو کو خدا کا ایک روپ بھی بولا جاتا ہے تو ایک طرح سے ان کو دن بندھو کہا جانے لگا تو جو اچاری شریف پوجن ساہر اس چپٹر کے لاشٹ میں بتائے ہیں کہ اگر آپ کا موں کا جو آواز ہے اس کا صحیح یویز کرنا ہے صحیح پریوک کرنا ہے تو ایک بار آپ لوگ نیرالہ کو پرنام یا پھر سلام کر لیجئے ٹھیک ہے یا پھر آپ لوگ نیرالہ کو ایک بار اسمرر کر لیجئے یاد کر لیجئے تو سمجھئے کہ آپ کا جو موں ہے یعنی کہ آپ کا زبان ہے وہ دھنیا ہو گیا مطلب جتنے بھی لوگ تھے سبھی لوگ نیرالہ کو سلام یا پھر پرنام کیا ہی کرتے تھے مطلب نیرالہ جو ہے سماج میں اپنا ایک الگ عہدہ بنا لیے تھے الگ جگہ بنا لیے تھے جب بھی نیرالہ کہیں جاتے راستے میں جتنے بھی لوگ سبھی نیرالہ کو پرنام سلام کیا کرتے تھے سوچیے کتنے بڑے آدمی بن گئے تھے صرف دوسروں کی مدد کرتے ایک چیز تو میں آپ کو بتانا بھولی گئی نیرالہ کے بارے میں کہ ان کے پاس تو غریب لچار لوگ آتے ہی آتے تھے مدد مانگنے کے لیے اس کے علاوہ وہ لوگ جن کے پاس مطلب کچھ کچھ پیسہ ہے ان کے پاس کس کی کمی نہیں ہے وہ خود سے خرچہ چلا سکتے وہ بھی جو ہے نیرالہ کے پاس آتے تھے مدد مانگنے کے لیے تو ایسا نہیں ہے کہ نیرالہ ان کو بینا دیئے ہی بھیج دیتے تھے ان کو بھی نیرالہ دے دیا کرتے تھے وہ سوچتے کہ چلو کوئی تو مجبوری ہوگی جو میرے پاس آیا ہے مانگنے کے لیے تو اس کو بھی دے دو سبھی کو دو مطلب اکتر سے دان کرنا ان کا اکتر سے پیسن تھا لکچھ تھا ٹھیک گول ٹھیک تو یہ سب سے بڑی چیز تھی ہمیشہ دوسروں کا دان کیے ہیں ان کے گھر سے اور ان کے پاس کوئی بھی خالی نہیں جاتا تھا جو بھی مدد مانگنے کے لیے آتا تھا یہ کچھ نہ کچھ ان کو مدد کر ہی دیتے تھے اگر ان کے پاس سچ میں کچھ نہیں ہوتا تھا تب یہ ہاتھ جوڑ لیتے تھے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے آج کے لیے مجھے ماف کر دیجئے لیکن میرے پاس کچھ ہوگا تو میں آپ کو ضرور مدد کروں گا تو اس طرح بات ٹھیک ہے تو یہیں پر آپ لوگ کا ہوتا ہے چیپٹر کمپلیٹ لیکن اس چیپٹر کو سمجھ لینے کے بعد آپ لوگ کے اندر یہ موٹیویشن جگنا چاہیے کہ آپ لوگ بھی نیرالا کی طرح بنیں دیکھیں جس طرح نیرالا کی آگے دن بندھو لگیا ہے دن بندھو نیرالا اسی طرح آپ لوگ بھی اپنے نام کے آگے دن بندھو لگائیے اور دن بندھو کا کام کیجئے نیرالا کی طرح کام کیجئے دوسروں کوئی سیوہ کیجئے غریب بے سہارا لوگ کا سہارا بنیں ارے اتنا نہیں تو کم سے کم آپ لوگ اپنی کھانا کھانے سے پہلے یہ سوچئے کہ میرے آس پاس کے جتنے بھی غریب لوگ ہیں وہ کھانا کھا کر سوئے ہیں کی نہیں ان کو تو کم سے کم ایک وقت کا دی دیجئے غریب بڑھے لوگ کا سہارا بن جائے کسی غریب کی مدد کر دیجئے اتنا تو آپ لوگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب سے بڑی چیز ہے آپ لوگ بھی اپنے نام کے دن بندھو لگے جس چینل پر نئے تو سبسکرائب کر لیجئے گا سبسکرائب کر لینے کے بعد بیل آئیکن اور گھنٹی وغیر دبا لیجئے اور آل کا اپسان بھی کلک کر لیجئے گا اس سے ہوگا یہ کی ملو جانوالی آل ویڈیو کا آل نوٹیفیکیشن اب تک سب سے پہلے پہنچے گا ٹھیک تو فرم لیں گے نیکس ٹوڈیو میں ٹاپک کے